اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گناہ کے مضموم اثرات گناہوں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ گناہ عمر کو تباہ کر دیتے ہیں اور عمر کی ساری برکتیں بندے سے چھن جاتی ہیں یہ لازمی عمر ہے کہ نیکی جس طرح عمر کو بڑھاتی ہے فسق و فجور سے عمر کو تاہ ہوتی ہے اس مقام پر علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک گناہ سے عمر کی گتاہی کا مطلب ہے کہ عمر کی برکتیں کم ہو جاتی اور عمر اس کے حق میں موجب زہمت اور وبال بن جاتی یعنی زندگی مصیبت بن جاتی ہمارے نزدیک یہی معنی حق اور صحیح ہیں کیونکہ یہ یقینی عمر ہے کہ گناہوں کی تاثیر سے عمر کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں یعنی انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس کے پاس علم ہوتا ہے ہنر ہوتا ہے ذہانت ہوتی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ گناہ حقیقتاً عمر کو اس طرح کم کر دیتے ہیں جیسے روزی کم ہو جاتی حق سبحانہ وتعالی نے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا کرنے کے بہت سے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ رزق و روزی میں برکت و فراوانی عطا کرتا ہے اسی طرح اس نے عمر میں برکت عطا کرنے کے لئے بھی بہت سے اسباب رکھے ہیں یعنی جس طرح رزق بڑھنے کے سباب ہوتے ہیں ایسی طرح عمر بڑھنے کے بھی اسباب ہے جیسے صلح رحمی ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اس مسلک پر ان اسباب سے عمر بڑھتی اور گھٹتی ہے کوئی اتراز اور استحالہ لازم نہیں آتا یعنی کوئی رکاوٹ نہیں اس میں کیونکہ روزی، عمر، عجل، سعادت، شقاوت، صحت و مرض غناء و فقر وغیرہ تمام امور قضاء الہی سے وابستہ ہیں باوجود اس کے کہ حق سبحانہ وتعالی ان اسباب کے ذریعے جو اپنے مسببات کے مقتضی ہیں اپنی مشیعت و ارادہ ہی سے فیصلہ اور حکم فرماتا ہے اسی پر عمر کے مسئلے کو بھی قیاس کر لیجئے تیسری گروہ کے رائے میں عمر کام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے حقیقی عمر فوت ہو جاتی ہے یعنی جتنی جتنی دیر انسان گناہ کرتا ہے گویا وہ وقت اس کی عمر میں سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی آخرت کے لیے اس وقت میں کچھ کما لیتا تو اس نے وہ وقت اپنی آخرت کی بربادی میں استعمال کیا گویا اس کی عمر وہ فوت ہو گئی ایک تو فوت ہونا ہے جو ہمیشہ کری فوت ہونا ہے اور ایک ہے عمر کا فوت ہونا عمر کے مختلف حصوں کا کم ہوتے چلے جانا کیونکہ اس کو یا تو انسان نے استعمال نہیں کیا اور یا غلط کاموں میں استعمال کیا انسان کی اصل عمر کیا ہے جو مفید ہے پروڈکٹیو ہے جس میں وہ کچھ کرتا ہے اپنے اور دوسرے بندوں کے فائدے کے لیے کیونکہ حقیقی اور اصلی زندگی یہ ہے کہ انسان کا قلب زندہ ہو چنانچہ اسی معنی کی روح سے اللہ تعالیٰ نے کافر کو مردہ کہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے اموات غیر احیاء کافر مردہ ہیں جن میں جان نہیں بس حقیقی زندگی قلب کی زندگی ہے اور انسان کی عمر اس کی اسی زندگی کے زمانے کا نام ہے جس میں انسان کا دل زندہ ہو انسان کی عمر اس کے وہی عوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزریں اس کو انڈرلائن کریے انسان کی عمر اس کے وہی عوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزریں اور یہی عوقات اس کی عمر کی حقیقی ساتھیں ہیں ظاہر ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اطاعت اور عبادت ان عوقات میں اضافہ اور خیر و برکت پیدا کرتی ہے یہ انسان کی حقیقی عمر ہے جس کے بغیر عمر کی کوئی حقیقت نہیں ونہ بیکار زندگی کوئی زندگی ہے اس زندگی کو کیا کہیں گے جس میں کوئی خیر و بھلائی نہ ہو کوئی اچھے کام نہ ہو حاصل کلام یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی جناب سے گریز کرتے ہوئے معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وہ حقیقی زندگی فنا ہو جاتی ہے جس کے فنا ہو جانے کا افسوس اسے اس دن ہوگا جس دن اس کی زبان سے بے ساختہ نکلنے لگے گا کاش کہ میں اپنی آخرت کی اس زندگی کے لیے پہلے سے کچھ حاصل کر چکا ہوتا یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندے کی کئی حالتیں ہیں وہ اپنی دنیوی اور اخروی مسائلے سے بے خبر ہے یا با خبر یعنی ایک حالت کیا ہے کہ انسان کو اپنی دنیا اور آخرت کے فائدوں کا پتا ہے یا پھر نہیں پتا ان مسائلے سے اگر بالکل بے خبر ہے تو ساری عمر رائے گاں گئی یعنی اگر انسان کو نہیں پتا کہ دنیا اور آخرت کے فائدے کیسے حاصل کرے اپورجنیٹیز سے کیسے فائدہ اٹھائے گوئے اس نے سب کچھ ضائع کر دیا جو اس کے سامنے آیا تھا اور بے خبر نہیں تو پھر بھی معاصی میں گرفتار ہے کیونکہ راہ کے عوائق عوائق ہیں رکابٹیں اور مشکلات کی وجہ سے اصل راہ اس کے لیے طویل ہو گئی اور خیر و صلاح کے اسباب اس کے لیے اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلاح کی ازداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا بڑا نقصان ہے یعنی انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا اپورچنیٹی نہیں مل رہا اس کو کوئی موقع ہی نہیں مل رہا اس کو کوئی کلو ہی نہیں مل رہا اس کو کوئی سباب ہی نہیں مل رہا اس کی مثال ایسے یہ نا کہ جیسے آپ کو کسی منزل تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سواری چاہیے ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ اس کو سواری مل جاتی ہے اور آپ ہیں کہ آپ کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے پہلے کون پہنچے گا آگے کون نکلے گا تو سواری کیا ہے اپرچونٹی سبب لیکن ہم عام طور پر ریالائز نہیں کرتے ایک شخص جس کو مثلا نیک کام کرنے کا اچھا کام کرنے کا ایک موقع ملا ہے ایک پلیٹ فارم ملا ایک ماحول مل گیا تو کیا ہوگا اس کی یہ ساری چیزیں ترقی کرتی چلی جائیں گے اور وہ آگے سے آگے نکلتا چلا جائے گا اور ایک شخص جو تنہا اکیلا بیٹھا ہے علم اس کے پاس بھی بہت ہے لیکن استعمال کرنے کے لئے اسے کوئی ذریعہ نہیں ملا نتیجہ کیا ہے وہ جو اس نے سیکھا بھی تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ڈکریز ہو گئے جیسے پانی اگر آپ نہ پیئے تو آہستہ سے ہوا میں تحلیل ہوتا جاتا ہے اور بالاخر خوشک ہو جاتا ہے اگر آپ نے آج سے ہی کچھ کام شروع نہیں کیا یا کوئی پلاننگ نہیں کی تو سمجھے کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا بلیو میں وہ چوٹی تک جا کے نیچے اترنے کا سفر شروع ہو گیا اگر انسان مسالح کو سمجھتا ہو خیر و بھلائی کس طرح آگے پنپتی ہے اس کو سمجھتا اور اس کو اختیار کر لے چاہے مشکلی کیوں نہ ہو تو آہستہ ایسا مشکلیں بھی آسان ہوتی اور مزید رہیں اور اپورچنٹیز بنتی جاتی ہیں مثلا جب آپ کوئی بھی سفر شروع کرتے ہیں چونکہ ہمیں فورا نتائی نظر نہیں آتے کچھ کام ایسے ہوتا ہے ہم کرتے تو فورا نتیجہ نظر آتا ہے ہم بھی خوش ہو جاتے لوگ بھی خوش ہو جاتے واہ واہ کیا کام کیا کچھ کام ایسے ہوتا ہے کہ جن کو انسان لمبے عرصے تک کرتا ہے نتیجہ جلدی نہیں نظر آتا سمجھ نہیں آتا اور جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں کلکل ایسے جیسے آپ ایک سڑک پر گاڑی لے کر جا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے بے شک وہ کتنی بھی سٹریٹ لائن ہو کیا آپ کو انڈ نظر آ رہا ہوتا اس وقت کیا چیز آپ کو چلاتی رہتی ہے یہ یقین کہ یہی رستہ سیدھا ہے اور منزل بھی اسی رستے کی اختتام پر ہے تو جب آپ خیر اور بھلائی کا کوئی کام کریں تو اس میں استقامت اختیار کریں یقین کریں کہ میری نیکی اور خیر اور بھلائی کی ترقی اس راستے سے ہے اور مجھے اس میں چلتے رہنا رکابٹیں بھی آئیں گی پریشانی اور مایوسی بھی ہوگی لیکن جمع رہنا اور چلتے رہنا حتیٰ کہ منزل تک پہنچائیں اور خیر اور صلاح کے اسباب اس کے لئے اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر اور صلاح کی ازداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا بڑا نقصان ہے مسئلے کا حقیقی راز یہ ہے کہ انسان کی عمر حقیقتاً اس کی زندگی کی مدد کا نام ہے انسان کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اس کی محبت اور ذکر سے لذت اندوز ہو اور اس کی رضا مندی اور رضا جوئی کو سب سے مقدم سمجھیں تو فرس پرائیٹی ہماری کیا ہونی چاہیے لائف میں اللہ کی رضا اور وہ کام جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کے بہت سے کام ہمیں بتائے گئے صرف کوئی ایک ہی کام نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کرنے والے ہو فصل پندرہ گناہ در گناہ یعنی گناہ پر گناہ گناہوں کا خاصہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے بیج کا کام کرتا ہے یعنی گناہ صرف ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا تو بس ختم وہ ایک بیج ہے اور جب بیچ کسی جگہ پر ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پودا نکل آتا ہے ایک گناہ کئی گناہوں کو جنم دیتیتا ہے اس طرح ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا گناہ پیدا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی کے لیے گناہ کو چھوڑنا اور اس بھمر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے دلدل میں فستا چلا جاتا ہے مثلا ایک جھوٹ کسی نے بولا اس کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے بعض صلف صالحین کہتے ہیں کہ ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے اللہ اکبر یعنی بعض وقت ہم ایک گناہ کرتے ہیں اس کا انجام اسی طرح نہیں سامنے آتا کوئی اور مسئیبت آ جاتی اور نیکی کا صلح ماں بعد کی نیکی کی صلح میں حاصل ہوتا ہے ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری قریبی نیکی کہتی ہے کہ مجھے بھی انجام دیتے چلو انسان ایک نیکی کا کام کرتے تو ایک اور نیکی کا رستہ کھل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ کرلو یہ کرلی اب آگے یہ کرلو وہ کرتے ہیں انسان تو پھر آگے ایک اور رستہ کھل جاتا ہے اچھا یہ کرلو اور یہ اس سفر چلتا رہتا ہے اسی طرح جب انسان سوستی کرتا ہے مثلا نماز کا وقت ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا اب میں پڑھتا ہوں یہ ایک کام کرلوں پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک وہ ہی ہوتا ہے اس سے آگے ایک اور نظر آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں اچھا میں ذرا یہ بھی کرلوں جلدی سے یہ بھی کرلوں کرتے 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 نماز کا وقت یا تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے تو ایک سستی نے اور سستی کو جنب دیا اسی طرح جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں مسلم آپ سوچتے ہیں اچھا میں صرف فرض پڑھ لیتا ہوں پھر جب وضو کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں سنت پڑھنے میں کتنی دیر لگی گی پھر آپ کہتے ہیں چلو نفل بھی پڑھی لیتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا ذکر بھی کرلوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب نیکی کرتے ہیں خوشی ملتی ہے پھر انسان میں ایک قوت آتی ہے اس خوشی کی وجہ سے پھر انسان مزید اور نیکی کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ بالکل ایسے کہ جیسے ایک طالبیل پڑھتا ہے اگر اس کے اچھے نمبر آجائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا شوق بڑھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں اور بھی پڑھ سکتا ہوں اور پڑھ لیتا ہوں اور پڑھ لیتا ہوں وہ جب اسے انجام دے لیتا ہے تو ایک اور نیکی اسے یہی دعوت دیتی ہے اس طرح نیکیوں کے سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے یعنی چین بن جاتی ہے اس سے بندے کو بے حساب نفع حاصل ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں جو شکل نیکیوں کی ہے وہی گناہوں کی بھی ہے تعاعت اور معاسی بندے کے حق میں نہ مٹنے والی تصویروں اور غیر منفق یعنی نہ ٹوٹنے والی صفات کی طرح ثابت و لازم بن جاتی ہے جس وقت کسی نیک و کار آدمی سے کوئی نیکی رہ جاتی ہے تو وہ اپنے لیے تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے یعنی مثلا آپ روز قرآن مجید پڑھتے ہیں ناظرہ تلاوت کرتے ہیں اور کسی دن کسی وجہ سے سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے اور اس غفلت کی وجہ سے اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو اس مچھلی کی طرح پاتا ہے جو پانی سے الگ کر لی گئی ہو یعنی تڑپتا ہے اور وہ پانی میں جانے کے لیے بیتاب ہو مچھلی کو پانی میں جا گرنے ہی سے سکون ملتا ہے اس کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں یعنی جیسے ایک محول ہوتا ہے ایک مجلس ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں ایک خوشی نصیب ہوتا ہے جب وہ اس سے الگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک تڑپ ہوتی ہے اور پھر اس کو سکون کہاتا ہے جب دوبارہ ماں پہنچتا ہے جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی نصیب ہوتی ہے اور جب میں گھر جاتا ہوں تو پھر مجھے اداسی شروع ہو جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور پھر میں آپ کے پاس پان جاتا ہوں تو میری کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے پھر میں سوچتا ہوں کہ مجھے بھی فوت ہونے آپ بھی فوت ہوں گے قیامت کے دن آپ کے تو بہت بلند درجے ہوں گے میں پتہ نہیں کہا ہوں گا آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ تم کچھ مانگو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہدہ صالحین کے ساتھ ہوگا تو بات یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی ختم بھی ہو جائے لیکن اللہ کی اطاعت پر ہو تو اللہ تعالی پھر اسی خوشی اور تھنڈک یعنی جنت کے مقام پر پہنچا دے گا لیکن اگر کسی اور کام میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی ختم ہوئی تو پھر ملاقات مشکل ہوگی یہ حالت ایک گناہگار کی ہے جب وہ کسی معاصیت کو چھوڑ کر نیکی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس پر بھی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور سینے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے وہ دوبارہ جب تک یہ گناہ نہ کر لے زندگی کی ساری راہیں اس پر تنگ ہو جاتی ہیں تا کہ بعض فاسے کو فاجر لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بلا کسی لذت و لطف بلا دعیہ اور خواہش کے بھی ارتکاب گناہ کرتے رہتے ہیں ضرورت کے بغیر بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں اب گناہ میں لذت ملنے لگی ہے اور یہ بات صرف یہی ہوتی ہے کہ گناہوں کی مفارقت سے انہیں تکلیف ہوا کرتی ہے یعنی گناہ چھوڑنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے جیسے نیک کو نیکی چھوڑنے سے چنانچہ اس گروہ کے شیخ حسن بن حانی کا شیر ہے ایک جام شراب میں نے لذت سے نوش کیا اور دوسرے جام سے پہلے جام کی پیدا شدہ مرز کا علاج کیا کیا مطلب کہ نشہ لگ گیا تو پھر میں نے لذت کے لیے نہیں بس وہ نشے کی خاطر مجھے پینا پڑتا ہے جبکہ مجھے پتہ ہے اس کے نقصان کیا ہے اسی عیر بہت زبردست ہے اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے یعنی ایک پیالہ تو میں نے جب پیا تو مجھے بڑی لذت آئی سرور ملا لیکن دوسرا کیوں پیا وہ اخرہ بعد میں کیوں پینا شروع کر دیا کہ پہلا پی کے جو مرز لگی تھی اسی کے علاج میں پیتا رہا ایک گناہ انسان نے کیا اس سے اس کو وقتی طور پر لذت آئی اور بعد میں وہ اس کا عادی ہو گیا کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے وَقَانَ الدَّوَائِ وَحِيَ دَائِ بِعَيْنِهِ كَمَا يَتَدَاوَىٰ شَارِ بُالْخَمْرِ بِالْخَمْرِ میری دواء بیانی ہی میرے لیے بیماری تھی جس طرح کے شرابی آدمی شراب سے اپنا علاج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جب طاعت الٰہی کا احتمام اور التزام کرتا ہے اور طاعت و عبادت سے اسے خاص قسم کا انصر الفت اور محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے جو ہر طرح اس کی امداد کرتے ہیں کوئی دلیل ہے اس کی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فَمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو شخص نیکی کے رستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے مدد کے لئے بھیجتے ہیں وہ اس کے دل میں اور نیکی کا خیال ڈالتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز ڈالتے ہیں اس اطاعت اور عبادت کا شوق دلاتے ہیں اس کے ایمانی جذبات کو ابھارتے ہیں بستر تک چھوڑا دیتے ہیں تحجد کے لئے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے کسی حالت اور کسی بھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اسے اٹھا کر اطاعت اور عبادت میں لگا دیتے ہیں یعنی اس کے لئے کسی بھی طرح کی مجلس چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا اور ہم لوگ تو یہی فتوے لیتے رہتے ہیں کہ اچھا گاڑی میں ہو تو نماز کیسے پڑھیں شادی میں ہو تو نماز کیسے پڑھیں فوتگیوں میں کیسے پڑھیں یہ کہاں کیسے کریں وہ کیسے کریں تو بات یہ کہ ابھی چکھا ہی نہیں وہ لطف جو عبادت کا ایک ہوتا ہے عبادت کی تھندک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نماز کیا تھی اسی طرح جب کوئی بندہ معاسی اور گناہوں سے الفت کرنے لگتا ہے گناہوں کو محبوب رکھتا ہے اور خیر و نیکی کے مقابلے میں گناہوں کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیعاتین کو اس پر مسلط کر دیتا ہے یہ شیعاتین معاسی اور گناہوں میں اس کی معاونت کرتے ہیں اور اس کے شیطانی اور نفسانی جذبات کو ابھارتے ہیں پس پہلا بندہ وہ ہے جس کی اعانت اور امداد کے لئے اطاعت و عبادت کا پورا لشکر موجود ہوتا ہے یعنی عبادت میں مدد کے لئے پرشتے اور نیک لوگ اس کے مددگار ہوتے ہیں اس کو پشت کرتے رہتے ہیں اس کو سپورٹ دیتے ہیں جو اس کی پشت پر رہ کر اس کی بھرپور مدد کرتا ہے اور اس لشکر کی امداد سے بندہ نہائیت قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے دوسرا بندہ وہ ہے جس کی پشت پر معاسیت اور گناہوں کا لشکر ہوتا ہے معاسیت اور گناہوں میں اس کی اعانت اور امداد کرتا ہے اور یہ شیطانی لشکر اسے معسیت اور گناہ میں قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک